اس کی ابتدا سے سیل سے لے کر اور سیل کی اندر کی سٹڈی سے لے کر اس کی ڈیتھ تک سائنس تو ان دو حدوں سے آگے نہیں جا سکتی یا سیل کی سٹڈی پر مرکوز ہے یا اس کی آخری عد ہے یا اس کی ڈیتھ پر اس کی سٹڈی ختم جاتی کوئی سائنس کی کتاب بادل موت کے اوپر بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں سائنس کا ادراک نہیں ہے تو سائنس کا مطالعہ بھی بشری مطالعہ ہے لہٰذا باقی جتنے لوگوں نے بھی سٹڈی کی جب علم سارا مادی ہے بشری دنیا بشری کائنات تک محدود ہے تو صاف ظاہر ہے جب وہ نبی اور رسول کی بھی بات کریں گے تو اس کی بشری حیثیت کے علاوہ کیا بات کریں گے سائنس تو موجزات پر بات نہیں کرے گی سائنس اس کی وحی پر بات تو نہیں کرے گی سائنس اس کے مرتبہ نبوت پر بات تو نہیں کرے گی سائنس نظام رسالت پر بات تو نہیں کرے گی سائنس نظام وحی الہی پر بات تو نہیں کرے گی سائنس ملائکہ اور جبریل امین کے نزول پر بات تو نہیں کرے گی سائنس اس پیغمبر کی ملکی حصیت اور نورانی حصیت کی بات تو نہیں کرے گی سائنس تو یہ نہیں بتا سکتی کہ پیغمبر علیہ السلام کی لعاب دہن میں شفا کیوں تھی سائنس یہ تو نہیں بسا سکتی کہ ان کے پسینہ مبارک میں خوشبو کیوں تھی سائنس یہ تو نہیں بسا سکتی کہ ان کے پیکر بشری کا سایہ کیوں نہیں تھا سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ان کی انگلی کے اشارے سے درخت زمین چیر کر سجدہ ریز کیوں ہوتے تھے پتھر انہیں سرام کیوں کرتے تھے درخت سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ خجور کے خوشک تنے سے جو مس ہو گیا تھا جس میں اقدس وہ فراق میں رونے کیوں لگ گیا تھا سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ڈوبے سورج کو پلٹا کیسے لیا تھا سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ چودویں رات کے چاند کو انگلی کے اشارے سے دو لخت کیسے کر دیا تھا سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ہاتھ کے اندر پڑی ہوئی اور سنگ ریزوں سے کلمہ کیسے پڑھا لیا سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ کونٹ اور سارے چرند پرند اور جانور اور بیل اور بکریاں تاجدار کائنات کو سجدہ ریز کیسے ہوتی سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ایک کوزے میں ہاتھ ڈالا تو چشموں پانی کے چشمیں بہ گئے گئے تھے اور سولہ سو افراد نے اسے ایک کوزے سے وضو کر لیا غسل کر لیا تھا سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں تھوڑا سا دودھ تھا ستر آدمی کس طرح اس سے سہراب ہو گئے سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ابو حریرہ کی کٹھولی میں ایک ہاتھ ڈالا چند خجوریں تھی دس پندرہ بیس خجوریں اور وہ ستائیس سال تک حضور کی برکت سے سیدن عثمانی غنی کی شہادت کے وقت تک ان خجوریں سے پورا خاندان پلتا رہا سائنس کے پاس تو ان چیزوں کے جواب نہیں ہے سائنس کے پاس تو یہ بھی جواب نہیں کہ سیدن عیسی علیہ السلام والد کے بغیر کیسے ولادت ہو گئی کیسے پیدا ہو گئے سائنس کے پاس تو یہ بھی جواب نہیں کہ پتھر سے ایک لاٹھی ماری تو اونٹھی کیسے پیدا ہو گئی سالح علیہ السلام کی سائنس کے پاس تو الغلز انبیاء کی ایک پوری ایک گوشہ ہے حیات کا موجزانہ حیات ان کا شرف نبوت ان کا انتیاز نبوت جو ان کا ملکوتی نظام ہے لاہوتی نظام حیات ہے یہ شخصیت کے وہ گوشے ہیں جن کو نہ ہواس بتا سکتے ہیں نہ عقل بتا سکتے ہیں ہاں قلب و وجدان کو تھوڑی تھوڑی اس راہ گزر کی خبر ضرور ہے مگر حتمی علم نہیں دے سکتے یہ وہ پروبلم ہے کہ جب انسان ان علوم پر انحصار کرتا ہے اپنے عقیدے کا چاہیے کہ ان ترقیات پر انحصار انسان سائنسی علم کا ضرور کرے بیالوجی کو پڑھتے ہوئے ضرور ان پر انحصار کرے بوٹنی کے لیے ان پر انحصار ضرور کرے سوشیالوجی کے لیے کرے ایسٹرانومی کے لیے ان پر انحصار کرے کوسمالوجی کے لیے انحصار کرے کیمسٹری کے لیے کرے بائو کیمسٹری کے لیے کرے فیزکس کے لیے کرے ایسٹرو فیزکس کے لیے کرے سپیس اور ٹائم کی سائنس ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے لیے کرے ہائیجین کے لیے کرے میڈیسن سسٹم میڈیسن کے نظام کے لیے کرے سرجری کے لیے کرے دور جدید کے سائنس ہے اقتصادیات ہیں دور جدید کی سیاسیات ہیں دستوریات ہیں ان تمام علوم میں انسانیات ہیں معاشرتیات ہیں معاشیات ہیں وہ علوم جو انسان کے وضع کردہ ہیں بس انسان کے تابع ہیں ان کے لیے ان ذرائع پر ضرور انحصار کرے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے مگر رہ گئی بات عقیدہ کی ایمان کی جس کا تعلق باعدد وراء طبیعیات کے ساتھ ہے میٹا فیزیکل ورل کے ساتھ ہے اب اس میٹا فیزیکل ورل کی بات حواظ کہاں سے بتائیں عقل کہاں سے بتائیں وجدان کہاں سے بتائیں سائنس کہاں سے بتائیں تحقیق انسانی کہاں سے بولیں وہ تو انسان کے ادراک اور اس کے اپنی مسعط سے بھی ماورا ہے جب عقیدہ کی بات ہو تو وہاں سارے ذرائع کے چراغ گل کر دے وہاں ذریعہ علم فقط نبوت ہے فقط رسالت ہے چونکہ ذریعہ علم ہے ہی فقط نبوت و رسالت لہٰذا اس کو حجت مانے بغیر چارہ نہیں ہے ایمان ہی نہیں بن سکتا جب تک اس کے ہر قول کو حجت نہ مانا جائے عقیدہ ہی نہیں بن سکتا جب تک حجت نہ مانا جائے تو آج کی گفتگو میں میں نے ابھی صرف ریفرنس دیا ان دو آیتوں کا کہ پیکر نبوت دو شانوں کے ساتھ کس طرح تشکیل ہوتا ہے حتیٰ کہ پیکر انسانی بھی ہر انسان کے اندر بھی ایک اس کا بشری گوشہ ہے ایک ملکوتی گوشہ ہے ہر انسان کا پیغمبر میں وہی گوشہ ترقی کرتا کرتا منتحہ کمال کو چلا جاتا ہے قرآن مجید کی سورہ تین میں ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ایک طرف وہی انسان احسن تقویم ہے دوسری طرف ثم رددناہ اسفل سافلین وہی انسان اسفل سافلین ہے انسان کے اندر قلب و روح بھی ہے یہی بحث میں نے پہلی نشستوں میں کی اور اس انسان کے اندر نفس بھی ہے پھر انسان ہی تو ہے جس کا نفس نفس امارہ بھی ہے اور وہ بھی انسان ہے جس کا نفس مطمئنہ رادیہ مردیہ اور کاملہ بھی ہے تو انسان کے اندر کائناتیں ہیں نفسانی حصی خواہشوں اور شہوتوں اور رغبتوں کی کائنات بھی ہے اور اللہ کی عبادت تقوی پریزگاری نیکی سچ بولنا بلائی کرنا احسان کرنا ان اچھی جو آدات اور خسائل ہیں ان کی کائنات بھی ہے نور کی کائنات بھی ہے ظلمت کی کائنات بھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کے دو گوشیں ایک اس کا بشری مادی ناسوتی گوشہ ہے ایک اس کا روحی روحانی اس کا ملکوتی گوشہ ہے باطنی گوشہ ہے تو جب ہر انسان کے اندر اپنے دو گوشیں ہیں تو یہی دو گوشیں ریفائن ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے اپنے درجے میں جب پیغمبر کی ذات میں پہنچتے ہیں تو وہ سب سے بلند دوبالہ ہو جاتے ہیں ایک عام انسان کے یہ دو گوشیں ہیں اور پھر یہ دو گوشیں ترقی کر کے ریفائن ہوتے ہیں مزکہ مصفحہ ہوتے ہیں اور بڑے بلند درجہ ہوتے ہیں تو وہ مرتبہ ولایت میں چلا جاتا ہے انسان ہے انسانی جو ولی ہوتا ہے تو وہ انسانوں سے نکل نہیں جاتا انسانیت سے خارج نہیں ہو جاتے اولیاء وہ بھی انسان ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں مگر وہ قابو پا لیتے ہیں اپنے بشری ناسوتی شہوانی گوشہ شخصیت پر اور ان کے اندر قلبی روحانی سری اور روحی جو گوشہ ہائے حیات ہیں اس کی شخصیت کے ملکوتی نورانی وہ غالب آ جاتے ہیں مالہ آلہ کا گوشہ غالب تر مضبوط تر ہو جاتا ہے ڈیویلپ کر لیتے ہیں جب وہ صفات نویلپ ہو جاتی ہیں تو ان کے بشری گوشے پر بھی نورانی گوشے اور ملکوتی گوشے چھا جاتے ہیں آثارات آ جاتے ہیں پھر ولایت ترقی کرتی ہے تو نبوت ہے ترقی کر کے نبوت تو نہیں بدلتی نبوت میں نہیں بدلتی ولایت یہ ترقی سے نبوت نہیں ملتی نبوت تو اوپر سے آتی ہے وہاب ہے مگر میں صرف ڈیفرنس آف گریڈز کے حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ولی ترقی کرتے کرتے نبی ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا سوچنا بھی کفر ہے نبوت وہب ہے وہ اللہ منتخب کرتا ہے اور وہی کے ذریعے جس کو چاہتا ہے آتا کرتا ہے قسم سے نبوت نہیں ملتی تو پھر ولایت سے اوپر نبوت کا درجہ ہے اس سے اوپر رسالت کا درجہ ہے رسالت اور نبوت سب سے بڑھ کر پھر نبوت اور رسالت محمدی کا درجہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درجہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہی جسم ہے ہماری بھی جسم ہے ہم زمین سے اوپر چھلانگ نہیں لگا سکتے دس فٹ اوپر زمین میں ہوا میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہ بھی جسم ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو براک پر سواری کر کے مسجد اقصہ پر پہنچتا ہے اور آسمانی کائنات میں صدرت المنتحہ پہ پہنچتا ہے وہ بھی جسم ہے پھر وہ بھی جسم ہے نور کا جسم ہے جبریل امین کا جو جسد اور روح سمیت جو صدرت المنتحہ سے لے کر قابہ قوسین اوہدنا تک جاتا ہے تو کتنے مراحل اور مراتے میں کتنے فرق ہیں ہر چیز کو سمیت کر ایک پیکج نہیں بنا دیا جاتا ہماری عادت ہے جتنا جانتے ہیں بس سارے کو اسی میں اندر سمو کر ایک ہی پیکج میں سارے کچھ ایک بنا دیتے ہیں ہر ایک کو مساویانہ سلوک کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ انگلیاں بھی اللہ نے برابر نہیں بنائی انسانوں کے رنگ برابر نہیں بنائی بولیاں برابر نہیں بنائی قد برابر نہیں بنائی نسلیں برابر نہیں بنائی کردار برابر نہیں بنائی جسمانی طاقت برابر نہیں بنائی ذہن کی صلاحیت برابر نہیں بنائی کس شئے میں ہیں آپ بتائیے برابری بنائیے برابری ہے سر ہر ایک کا ایک ہے نبی ہو ولی ہو یہ عام انسان ہو آنکھیں دو ہیں کان دو ہیں ناک ایک ہے بازو ہاتھ دو ہیں ٹانگیں دو ہیں ایک پیٹ ہے ایک پوشت ہے یہ برابری کی حد ہے یہ پیکری مشریت ہے یہ پیکری مشریت ہے مشری وجود ہے یہ برابری ہے